ہندو بوائی فرین نے مسلم لڑکے سے شادی کر دی لڑکی کا زبردستی مذہب تبدیل کر دیا گیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر فائرل ہو رہا ہے جی ہاں ناظرین اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں جسے لف جہاد کا نام دیا جا رہا ہے ادھر پردیش کے رائے بریلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک ہندو لڑکے پریم شنکر گھتانی ایک مسلم لڑکی ہنہ خان کو پیار کے جنگل میں پھسا کر دھوکے سے اس سے شادی کر لی اور تاخو کی نوک پر ہندو دھرم میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا لڑکی نے ظنو زیادتی کے بعد میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا ہے مسلم لڑکی ہنہ خان نے کہا کہ وہ ہندو لڑکی کے ساتھ اتراکھن کی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی کام کے دوران اکثر اس ہندو لڑکے سے ہنہ خان کے ملاخات اور بات چیت ہوتی رہتی تھی ہندو لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے لڑکی کو اپنا نام نیحال خان بتایا ہنہ خان نے جب لڑکے سے کہا کہ ہم کب تک ایسے ہی بات چیت کرتے رہیں گے ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں ہندو لڑکے نے لڑکی کی بات پر رضا مندی ظاہر کر دی اور اسے شادی کرنے کے لیے رازی ہو گیا لڑکی نے کہا کہ ہم دونوں آلہ حضرت کی مزار پر چل کر شادی کر لیتے ہیں تاہم لڑکا لڑکی کو دھوکے سے ایک سادھو سنت کے گھر لے گیا لڑکی کا کہنا ہے کہ لڑکا پہلے سے پلان تیہ کر چکا تھا لڑکا ہمیں مزار شریف نہیں لے گیا وہ ایک سادھو کے گھر لے گیا اور ہندو رسم و رواد سے اپنے ساتھ اس کی شادی کر دی اور گلے پر چھوڑی رکھ کر لڑکی ہنہ خان کا مذہب تبدیل کر دیا اور اسے زبردستی ہندو مذہب اپنانے پر مجبور گیا لڑکی کا کہنا ہے کہ ہندو لڑکے اور اس کے باپ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہندو پندیت مسلم لڑکی کی شادی ایک ہندو لڑکے سے کروا رہا ہے پندیت نے لڑکی سے کہا کہ وہ پہلے اپنا مذہب تبدیل کر لے پندیت لڑکی کو گائے کا پیشاب اور گنگا جل پیش کرتا ہے اور لڑکی کو کہتا ہے کہ وہ یہ گنگا جل اور پیشاب پینے سے صاف ہو جائیں گی اور ہندو مذہب میں داخل ہو جائیں گی واضح رہے کہ اتر پردیش میں مسلم لڑکیوں کے مذہب تبدیل کرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی معصوم مسلم لڑکیوں کو ہندو لڑکے اپنی چکنی چپیٹی باتوں میں پھسا کر انہیں پیار محبت کا جھانسہ دے کر ان کی زندگیوں سے کھلوار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہر روز کوئی نہ کوئی ویڈیو فائرل ہو جاتا ہے کہ مسلم لڑکیاں دوستی اور پیار و محبت کے نام پر ہندو لڑکوں کے ساتھ کھلے عام گاڑیوں پر بے تکلفانہ انداز میں کھوم رہی ہے آخر کار وہ نہ صرف بدنام ہو جاتی ہے بلکہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے میرا نام ہینا خاندھے اترا کن کمدر میں ہم کام کرتے تھے وہاں ایک لئے کے سے ہماری جان پہچان ہوئی کارٹی جن ہماری بات ہوئی اس نے اپنا نام نیحہ خان بتایا اس کے بعد میں بولے کہ ہم ایسے کب تک بات کریں گے ہم اب چل کے سازی کر لیتے ہیں آلہ حضرت کی مزار پر مزار سازی کے کہنے کے لے گئے پر ہمیں مزار سازی پر نہیں لے گئے ہمیں کےکے سمکزار کے بھر لے گئے وہاں دیکھا تو پہلے سے کلاننگ کی بنی ہوئی سازی تھی سب لوگوں نے ہمیں گھیر لیا اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شمانیوز کے ساتھ آپ بنے رہیں شمانیوز کے ساتھ